بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت دور کے لوگوں کو قریب، عداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے ہاتھ جسم سے بہت قریب ہے لیکن گل سا جانے پر کار دیا جاتا ہے پھر اس کو داغنا پڑتا ہے کوئی شخص گناہ کے سوا کسی چیز سے خوف زدہ نہ ہو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے امید دے اور عارضوں میں وابستہ رکھو زیادہ ہشاری دراصل بد گمانی ہے کامل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ کرے انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا پیٹھ ہے کسی چیز کے سیکھنے میں شرم نہ کرو پرہیزگاری سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں اللہ تعالیٰ سے ڈر تاکہ دوسروں کا خوف نہ رہے معاف کر دینا دشمن پر فتح حاصل کر لینا ہے سردار بننا ہے تو نیک کی کار تم بڑوں کی عزت کرو چھوٹے تمہاری عزت کریں گے اکل کامل ہو جائے تو بفتگو گھٹ جاتی ہے خاموشی عالم کے لیے زیور اور جاہل کے لیے پردہ ہے علم وہ خزانہ ہے جس کا زخیرہ بڑھتا ہی ہے سب سے بڑی خیانت قوم سے غدداری ہے دین خزانہ ہے اور علم اس کا راستہ سچائی سے اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے جسے جھوٹا مکروف ریب سے نہیں پا سکتا جو شخص اپنے اقوال میں حیاء ساتھ رکھتا ہے وہ اپنے افعال میں بھی اس سے دور نہیں ہوتا جو شخص حق تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے حق تعالیٰ خود اس کا مقابلہ کرتا ہے غصہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو پی گیا اس نے آگ بجھائی اور جو ضبط نہ کر سکا وہ پہلے خود اس میں جلتا ہے دنیا میں سب سے کم سچائی اور امانت ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ اور خیانت ہے سچائی میں اگرچے خوف ہے لیکن نجات بھی ہے کارخانہ قدرت میں فکر کرنا بھی عبادت ہے جو شخص اپنی قدر آپ نہیں کرتا کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا محافی نایت اچھا احسان ہے اور احسان انسان کو غلام بنا لیتا ہے سخاوت کے ساتھ احسان جتانا نایت کمینگی ہے اجلت کا نتیجہ ندامت ہے اور تحمل کا سلامت عادت پر غالبانہ کمال فضیلت ہے موت ایک بے خبر ساتھی ہے خندر اور اسے پیشان ہم سب سے پہلی نیکی ہے دوستی یہ خود پیدا کردہ رشتہ ہے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے بری عادت ایک زور آورد دشمن ہے اور خواہش پرستی حلا کردینے والا ساتھی فضول امیدوں پر بروسہ کرنے سے بچو کہ یہ اہمکوں کا سرمایہ ہے موسیقی